مینی بجٹ میں نئی سنتوں کے لیے انکم ٹیکس کی پانچ سال کے لیے چھوٹ مشینری کی خریداری پر بھی رائت صدر لاہور چیمبر کہتے ہیں پرانی سنتوں کے فروخت کے لیے نئی سنتوں جیسی پالیسی دی جائے پرانی سنتوں کو ریلیو دینے سے بے روزگاری میں کمی ہوگی مزید جانتے ہیں صدر لاہور چیمبر سید علماس حیدر کے ساتھ موجود ہمارے نمائندہ ایک یومتنی سے ایک یومتنی بتائیے جی وفاقی حکومت کی جانب سے معاشی اور اقتصادی اصلاحاتی پیکج جو ہے وہ کل گزشتہ روز جو ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ اصد عمر کی جانب سے دیا گیا جس میں نئی سنتوں کے حوالے سے جو ہے وہ خاص پالیسی دی گئی کہ سپیشل اکنومک زون اور اس سے ملحقہ جو مختص ایریا ہوگا وہاں پر نئی سنتیں لگانے والوں کو جو ہے وہ ٹیکس ہولیڈے بھی دیا جائے گا اور ان سنتوں میں درامت ہونے والی جو سنتی مشینری ہے اس پر بھی ٹیکس ڈیوٹیز اور سیل ٹیکس وغیرہ میں جو ہے وہ رائے دی جائے گی اس پالیسی کے حوالے سے ہم مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے صدر سید علماء صدر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں گورنمنٹ نے دو قسم کے علیدہ علیدہ باتیں ہم کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو کوئی نیا پروجیٹ لگے گا اس پہ انہوں نے پانچ سال کی انکم ٹیکس کے چھوٹ بھی دے دی ہے مشینوں کی درامت کے اوپر کسٹم ڈیوٹی بھی چھوڑ دی ہے سیل ٹیکس بھی چھوڑ دی ہے اچھا اس سے نئے جو کاروبار ہیں یا نئی فیکٹریہ ہیں یا ایکسٹینشنز ہیں ان کے لیے تو بڑا اچھا ہو گیا اب وہ خاموشت ہیں اس بات پہ کہ جو اس وقت جو سنتیں چل رہی ہیں اگر ان میں کوئی ایکسپینکشن آتی ہے تو اس کے لیے کوئی وہ بینفٹ دیں گے یا نہیں دیں گے کل ہم نے جو پہلا کام کیا ہے اس کے بعد حالانکہ بڑا خوش آئین اور بڑا میرا خیال ہے میں ایک لفظ اگر استعمال کروں بہادر کا تو انہوں نے بڑا بہادری سے ایک ریلیف دیئے ہیں جو کہ نورملی حکومتیں نہیں دیتی ہیں وہ لوگوں کے لیے زندگی مشکل کرتی جاتی ہیں انہوں نے جو کاروبار ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں کوئی ٹیکس بھی کام کی ہیں کوئی ریٹرنز کو جو فائلنگ کا طریقہ کار ہے اس کو بھی بہتر کیا ہے رامٹیز میں ڈیوٹیاں کام کی ہیں سو یہ کر کر آکے یہ سب کا فائدہ ہے اس کے اندر بلکل آپ نے صدر لاہور چیمبر آف کامرسین انڈسٹری سید الماس حیدر کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو پہلے سے موجود سنتیں یا فیکٹریہ ہیں ان کی توسیح اور ان کی ایکسپینشن پہ جو جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہیں ان پہ بھی ریلیف دی جائے تاکہ جس طرح نئی سنتوں کے اوپر جو رعایت دی گئی اور بڑا خوشائند ہے اسی طرح جو پہلے سے موجود جو کاروبار کرنے والے افراد ہیں ان کو بھی رعایت دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ کاروباری اور سنتی سرگرمیاں جو ہے وہ فروغ پائیں اور بیروزگاری میں جو ہے وہ خاتمے کے لیے مددگار ثابت ہوں شکریہ 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 شکریہ